السلام علیکم سربیرلی ٹی وی کے سامین کچھ لوگوں کے لیے بقاعدہ پرواز کافی خوفناک ہوتی ہے لیکن تیارے ابھی سفر کا محفوظ ترین ذریعہ ہیں کچھ ہوای اڈے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چیلنج ہوتے ہیں ان ہوای اڈوں کو پہاڑی چوٹیوں پر اوجون سائلوں اور این سڑکوں کی وجہ سے عالی سمجھا جاتا ہے آج ہم آپ کو ایسی پانچ ہوای اڈوں کے بارے میں بتائیں گے جو دنیا میں سب سے عالی اور مزر ہوای اڈے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ممبر پانچ کورچیول ائرپورٹ یہ ائرپورٹ فرانسیسی الیپس میں واقع سکائلارک ایریا کورچیول میں واقع ہے اس میں دو سو پچاس میٹر کی انتہائی مختصر رنوے اور اٹھارہ اشاریہ چھین فیصد ڈھلوان ہے چونکہ اس کے آس پاس پہاڑی علاقہ ہے اس لئے کورچیول کے آس پاس اترنے کا کوئی طریقہ ایکار نہیں ہے اس وجہ سے دون دور کم بادلوں میں یہاں لینڈنگ کرنا تقریباً ناممکن ہے نمبر چاہ لوکلا ائرپورٹ یہ ائرپورٹ نپال کے شہ لوکلا میں ایک چھوٹا سا ہوای اڈہ ہے دوہزار دیس میں سے ہسٹری چینل کی طرف سے دنیا کے خطرناک ترین ہوای اڈوں میں استعمال ہونے والا ایک ہوای اڈہ کہا گیا تھا اسے اس رجا سے بھی شورت حاصل ہے کیونکہ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھنے لگے ہیں کیونکہ اندیس سو میٹر کی بلندی پر واقع اس کی لینڈنگ پٹی کے ایک سرے پر بلند پہاڑ اور دوسرے سرے پر انتہائی نیچی جگہ ہے نمبر تین میڈیر ائرپورٹ یہ بین الاقوامی ہوای اڈہ جزیرہ میڈیرہ میں واقع ہے اس کا ایک مختصر رنوے ہے جو دوہزار تین میں اس سے دو گنا پڑا ہوتے ہوئے بھی محس چودہ سو میٹر تھا اس ہوای اڈے کو ایک طرف سے سمندر اور دوسری طرف سے بلند پہاڑیوں نے گھیر رکھا ہے اس کا نیا تعمیر شدہ حصہ ایک سو اسی کالموں کی ایک سیریز پر واقع ہے اور ہر ایک کالم کی لمبائی تقریباً ستر میٹر ہے نمبر دو جوانچوئی اوراسکوین ائرپورٹ یہ ہوای اڈہ کیربین میں جزیرہ سبا پر واقع اونچی پہاڑیوں کے ایک طرف واقع ہے اس ہوای اڈے پر واقع دونوں رنوے کے اختتام پر سمندر شروع ہو جاتا ہے اس ائرپورٹ پر رنوے نسبتاً کم ہے جو لینڈنگ اور ٹیک آف کے دوران زیادہ خطرناک محسوس ہوتا ہے تجربہ کار پائلٹ اس ہوای اڈے کو خطرناک ترین ہوای اڈوں میں سے ایک کہتے ہیں اس ائرپورٹ کو بزابطہ طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے تاملہ کا یہ ائرلائن پروپیلر کی تیاروں کو اترنے کی اجازت ہوتی ہے نمبر ایک پرنسز جولیانا ائرپورٹ یہ بین الاقوامی ہوای اڈہ سینٹ مارٹن جزیرے میں ہے دو ہزار پندرہ میں اس ائرپورٹ نے اٹھارہ لاکھ انتیس ہزار پانس سو تنتالیس مسافروں ساٹھ ہزار کے قریب تیاروں کی نقل و حرکت کو سنبھالا تھا یہ ہوای اڈہ ونڈ جزائر ائر ویلز کے لیے ایک مرکز کی طور پر کام کرتا ہے اس ائرپورٹ کا نام ملکہ جولیانا کے نام پر رکھا گیا ہے جو ایک بار یہاں اتری تھی اس ائرپورٹ پر لگا ایک تیارہ ماہو جو کہ سائل سمندر سے زیب دس سے بیس میٹر کے فاصلے پر ہے ایک عجیب و غریب منظر پیش کرتا ہے